دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق اندار دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک شیر سے اپنی بات کے شروعات کرنا چاہتا ہوں محبت کرنے والا زندگی بھر کچھ نہیں کہتا محبت کرنے والا زندگی بھر کچھ نہیں کہتا کہ دریہ شور کرتا ہے سمندر کچھ نہیں کہتا یہ بتاتا ہے اس کو ایسے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پششی مطر پردیس کے اندر دیسی کہا ہوت بھولی جاتی ہے کہ اوچوں کے تیتر بھار باندے بھی تر جب کوئی اوچہ ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے نا آپ نے اسے دیکھے گا وہ اچھا سا کپڑا پہن لے تو دس بار اسٹائیل مار مار کے دکھائے گا فیس بک پہ فوٹو کیچ کے ڈالے گا ووٹس اپ پہ دکھائے گا کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کا کام کردے ہو اگر اس نے پاننگ کا گلاس بھی کسی کو دے دیا نا اس کا بھی فوٹو کھیچ کے ووٹس اپ پہ ڈالے گا اب بہت سارے نیتاؤں کے آفیس میں جائیے گا جو اپنے گلی مولے زلے اس طرح کے جو نیتا ہیں یا آپ اس سے بھی آگے جائیں گے تو کوئی دیکھے گا ان کے آفیس میں پیچھے ایک وال بنی ہوگی اس میں اس کے ساتھ فوٹو اس کے ساتھ فوٹو اس کے ساتھ فوٹو کیونکہ نکلی ہیں اصل کچھ ہے نہیں اسی سے ان کی پہچان ہے کپڑوں سے ان کی پہچان ہے ان کے موبائل سے ان کی پہچان ہے ان کی گاڑی سے ان کے گھر سے ان کی پہچان ہے ان کے اپنی کوئی پہچان نہیں ہے اپنی کوئی identity نہیں ہے وہ لوگ صرف نکلی ہیں صرف جھوٹ بول کے آڈمبر کر کے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ویسا ہی کچھ کرتی ہوئی ہماری سرکار دکھائی دے رہی ہے لیکن جو اچھے لوگ ہیں جو گمبیر لوگ ہیں آپ دیکھے کہ بڑی سادگی میں ملیں گے جو intellectuals ہیں آپ جائیے کہ ہم کے پاس بڑی سادگی میں ملیں گے لیکن جب آپ ان کو دیکھیں گے کتنے مہاں لوگ ہیں کتنے بڑے لوگ ہیں وہ دنیا ان کو پڑتی ہے لیکن ان کی سادگی کا کبھی دیکھیں گے وہ ایسا اڈمبر کرتے ہوئے نہیں دیکھیں ہماری سرکار ایسا کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہ بھی موڈی سرکار کرتے ہوئی دکھا رہی ہے تازہ جو فرمان ہے وہ دیکھ لیجئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہر چیز کا برانڈ کرنا ہے بڑیا شر پہنی ہے بڑیا گاڑی لے کے گھومنی ہے مولے والا کو دکھانا ہے دیکھو میرے پاس کچھ ہے نکلی ہے نا تو اس میں کیا کا فرمان جاری کیا ہے یو جی سی نے نیا فرمان جاری کیا ہے جو تمام انیورسٹریز کے اوپر بیٹھا ہے یو جی سی اس نے ایچاری منسٹری کا اس نے کہا 29 ستمبر 2018 کو یعنی کہ اب سے قریب سات دن بعد سرجیکل سٹریک ڈے منائے جائے سب تمام انیورسٹریز کو کہا ہے جہاں کیا نکالیے اگنیا ایکزیبیشن لگائیے کچھ پروگرامز کیجئے آپ کی یہاں پہ جو انسیسی کیڈیٹس ہیں ان سے کچھ پروگرامز کرائیے ان لوگوں کو بتائیے کہ سرجیکل سٹریک ہے کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرانا چاہتے ہیں سرجیکل سٹریک پر کا ڈے کیوں کرانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ 29 ستمبر 2016 کی وہ رات تھی جب سرجیکل سٹریک کیا گیا پاکستان کے ایرے میں گھسکے جمہو کشمی کا پار کر کے حالانکہ جس ایرے میں کیا گیا اس کی بھی ایک وضعہ سن لیجئے وہ پاکستان ادھکرت کشمیر ہے پاکستان نہیں ہے یہ بھی سن لیجئے اور وہ ہمارا حصہ ہے جس پہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے اس میں جا کے سرجیکل سٹریک کی گئی وہ موڈی سرکار نے دعویٰ کیا کہا کہ پاکستان کے فوجوں کو وہاں پہ مار گرہا ہے اس کی دوسری برسی ہے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دوسری برسی ہے تو پہلی برسی پہ کیوں نہیں کچھ کرایا گیا پچھلے سال تو کچھ نہیں کر رہا ہے انتیس ستم ابھی کیوں کرا رہے ہیں تو ابھی کا جواب یہ ہے کہ دوہزار انیس سامنے آ رہا ہے دکھانے کو اتنا کچھ ہے نہیں زمینی سطح پہ کچھ نہیں دکھا پا رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی پیٹرول کے دام بڑھتے ہوئے روپیہ گرتا ہوا دیش کے اندر دنگے باوال موب لنچنگ لڑکیوں کا بلاتکار جج کی موت پترکاروں کی ہتیاں کیا ہے ان کے پاس دکھانے کیسی کی سنتے ہوئے نہیں دکھاتے ہیں آروپ ان پر کتنے لگ جائے رافیل والے معاملے میں کتنا بڑا آروپ لگا ہے جواب دیں گے نہیں کانون منتری کا جواب دینے کے لیے رکشا منتری آتی ہے رکشا منتری کا جواب دینے کے لیے ویت منتری آ جاتا ہے ڈراما چلا رکھا ایک عجیب سا تو اب ان کے پاس دکھانے کو کچھ ہے نہیں تو نئی نئی چیزیں create کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے اب 29 سپتمبر 2008 کو surgical strike کی برسی منائی جائے گی کیا یہ پہلی بار ہے ایسا ہو رہا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ surgical strike پر جب سوال کھڑے گی تمام بپکش کے لوگوں نے اور تمام میڈیا کے لوگوں نے بھی جو بدھی جی بھرکتے انہوں نے بھی سوال کھڑے گی جواب نہیں دیا گیا دو سال بعد ابھی یعنی کہ کچھ مہینے پہلے ہی کچھ دینوں پہلے ہی بھمپو میڈیا کے کچھ ٹی وی چینلوں نے surgical strike کی ویڈیو بریک کی ہیں آپ نے دیکھی ہوگی وہ انہوں نے ایک رات دیکھا یہ دیکھئے surgical strike کا پروپ بھائی یہ ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد کیوں دکھا رہے ہو اور تم ڈاریکٹ چینل والا کیوں دکھا رہے ہو تمہیں کہاں سے یہ ویڈیو ملے پہلے تو یہی سوال پیدا ہو جانا چاہیے تھا اگر دکھانا تھا تو آرمی کو دکھانا چاہیے تھا اگر دکھانا تھا تو رکشہ منتری ڈاریکٹ میڈیا کو بلا کے دکھاتی یہ میڈیا والے یار بھمپو چینل انہیں کہاں سے ویڈیو ملا اگر یہ ویڈیو ملا تو کیا ان کے سینہ کے اندر اتنے اچھے اور اتنے رسوک ہیں تو یہ تو دیش کے لیے خطرہ ہیں لیکن ان کے دور میں کسی چیز پہ بحث نہیں کر سکتے کسی چیز پہ سوال نہیں کھڑا کر سکتے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا یہ پہلا موقع ہے نہیں صاحب یہ کوئی پہلا موقع نہیں ابھی اس سال ہم نے دیکھا کہ چوبیس جون دوہزار اٹھارہ کو موموئی میں بڑا بھمپڑھمپر شوک کیا گیا کہ صاحب اس دین امرجنسی لگائی تھی جو پردھان منتری تھی اس وقت کی اندرہ گاندی انہوں نے اس کی ترتالیس بھی برسی تھی بتائیں کہ ترتالیس بھی برسی کوئی خاص ہوتی ہے کیا لیکن کیونکہ دوہزار انیس میں بڑھانے کا موقع ملے نہ ملے کیونکہ چناؤ ہو رہا ہوگا اس دوران تو اس سے پہلے منا لیں تو یہ ترتالیس بھی برسی کبھی خاص ہوتی ہے پچاس بھی ہوتی ہے دس بھی ہوتی ہے بیس بھی تیس بھی چالیس بھی یا پچیس یا پچاس بھی چھتر سو بھی ہوتی ہے ایسے کچھ خاص ہوتا ہے جیسے راست پیدا مہاتمہ گاندی کا ڈیڑھ سو بھا جنم دین ہونے آئے وہ ہو سکتا ہے خاص لیکن ترتالیس بھی کیوں خاص ہو سکتی ہے تو کچھ ہے نہیں دکھانے کو تو اس لیے بہت ساری چیزیں دکھانے کی کوشش کی جاری ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں تو لے آکے ٹینک کھڑا کروا دیتے ہیں جب ہاللان لہرینورسٹی کے اندر اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ سینہ پہ اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں تو سوال یہی ہے کہ سینہ پہ اس لیے فوکس کرتے ہیں کیونکہ سینہ کو بوٹوں کی روپ میں بھنانا چاہتے ہیں لیکن سینہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا سینہ کے ساتھ جوڑے پریواروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ون رینک ون پینشن کی ڈیمانڈ کو لے کر پچھلے ساڑے تین سال سے بھی زیادہ وقت سے جو سینہ پارلیمنٹ کے ٹھیک سامنے جنتر منتر پر بیٹھے ہیں اور جن پر ان کی دلی پولیس نے ڈنڈا بجایا میلاؤں کو گسیس گھٹی اس کے ماں سے نکالا ان کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے لیکن جہاں بیچنے کی بات آئے گی جہاں بھنانے کی بات آئے گی تو وہاں کبھی یہ رام مندر کو بنائیں گے اور کبھی یہ سینہ کو بنائیں گے انہوں نے سینہ کا جتنا راجتک کرن کیا ہے اتنا راجتک کرن شاید کسی نے کبھی کیا ہو یہ چیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں کہ 29 ستمبر کو ایک دعویٰ اور کیا گیا ہے کہ انڈیا گیٹ پر بھی کوئی بڑا پروگرام کیا جائے گا کوشش کریں گے اس پر نظر بنائے رکھیں ابھی بہت ساری چیزیں اور آنی ہیں کیونکہ اس سال 2019 سے پہلے آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یہ آخری رام لیلہ ہوگی 2019 سے پہلے کی اس سال جو ہے نوراتر جو ہیں وہ اس سال آخری طور پہ آئیں گے تو بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے بہت کچھ آپ کے سامنے آئے گا نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی آپ لوگ سمل کے رہیے سمجھ کے رہیے ان بھاوناتمک مددوں سے ہونے والا کچھ ہے نہیں سینہ کو سینہ کا کام کرنے دیا جانا چاہیے سینہ کو کسی بھونپو میڈیا کے پترکاروں کی ضرورت نہیں ہے اور سینہ کو ایسی چاٹوکاری اور چمچہ گری کی بھی ضرورت نہیں ہے سینہ کو اپنی ذمہ داری نبھانا آتا ہے ستر برسے لگتار وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی آ رہی ہے اور اس نے بہت سارے مورچوں پہ بڑے بڑے لوگوں کو موہ توڑ جواب دیا ہے لیکن اس طریقے سے ناجنٹی کرنوں کا کسی نے نہیں کیا کیسی لگیں آپ کو خبر کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہیں مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت